بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو اسلام علیکم میں ہوں اب درشید آپ کو ہماری الباب ٹریول اینڈ ٹو ایس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج میں خوش شامدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وافیہ سے ہوں گے دوستوں آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ٹرک سکھانے لگا ہوں وہ ٹرک کیا ہے کہ اس کے ذریعے آپ جو ہے اپنا رقم الحدود جو ہے رقم الحدود جسے آپ بارڈر نمبر کہتے ہیں وہ کیسے آپ چیک کر سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کار میں بھی بتاؤں گا لیکن اس کو اس کا فائدہ کیا ہے اور یہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے ایسے دوست تھے جن کے پاس پاس اگر وہ سعودی عرب گئے ہیں یا پھر سب سے پہلے تو کیا ہوتا ہے کہ سعودی عرب جب وہ جاتے ہیں تو ان کے پاسپورٹ پر ایک پینسل کے ساتھ نمبر لکھ دیا جاتا ہے سعودی عرب میں جب وہ انٹر ہوتے ہیں پہلی مرتبہ تو وہ جو نمبر لکھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے رقم الحدود جسے آپ بارڈر نمبر کہتے ہیں اب اس بارڈر نمبر سے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے تو جب آپ ورک ویزے پر جاتے ہیں اس بارڈر نمبر اور پاسپورٹ ڈیٹیل اور ویزے کی ڈیٹیل سے آپ کا جو ہے کامہ بننے سے پہلے ایک میڈیکل ہوتا ہے تو اس کے ذریعے آپ اپنا میڈیکل آن لائن کرواتے ہیں ایک تو یہ ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ورک ویزے پر جائیں اور واپس آ جائیں آپ کو کافی عرصہ ہو جائے کہ آپ سعودی عرب سے بلیک لیسٹ ہے یا کسی بھی طریقے سے تو آپ کے پاس کامہ نمبر نہیں ہے اور پاسپورٹ صرف ہے تو پھر کیا کریں گے آپ کے پاس اکامہ نمبر نہیں ہے آپ اس کے ذریعے اپنا سٹیٹس کیسے چیک کر سکتے ہیں کیا آپ بلیک لسٹ ہیں یا نہیں ہیں یا پھر آپ اپنا اکامہ کیسے چیک کر سکتے ہیں یہ چیک کرنے کے لیے تو میں آپ کو ایک طریقہ کار بتا دیتا ہوں کہ آپ کے پاس پاسپورٹ نمبر اور بارڈر نمبر ہونا چاہیے اب یہ بارڈر نمبر کی کتنی اہمیت ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں تو آپ نے اس کو کیسے چیک کرنا ہے آپ یہ بارڈا نمبر جو ہے وہ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جب آپ کا ویزا سٹیمپ ہوتا ہے تو اس سٹیمپ پر ایک ویزا نمبر لکھا ہوتا ہے اور ایک ویزا ایشو ڈیٹ ہوتی ہے کہ جس دن آپ کا ویزا لگا ہے وہ ڈیٹ اور ایک ویزا نمبر ہوتا ہے تو اس تو ان سے آپ اپنا بارڈا نمبر پہلے چیک کر سکتے ہیں بارڈر نمبر جب آپ کا چیک ہو جائے گا پھر آپ اپنا اکامہ نمبر بھی چیک کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی ٹرک ہے آپ کو میں آپ بتا دا ہوں کہ آپ نے کیسے چیک کرنا ہے جی تو دوستوں آپ نے بارڈر نمبر کیسے نکالنا ہے سب سے پہلے آپ گوگل کروم میں جائیں یہاں پر لکھیں how to check بارڈر نمبر nksa یہ آپ لکھیں گے اس کے بعد یہ ویب سائٹ آئے جائے گی upshare.sa query border number اس کو آپ کلک کریں گے جیسے ہی آپ کلک کریں گے یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی لیکن آپ سے یہ اوپن نہیں ہوگی اگر آپ سے یہ اوپن نہ ہو تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں یا ویٹس اپ پہ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو یہ بھی میں آپ کو ایک میتھر بتا دوں گا کہ کیسے یہ ویب سائٹ اوپن ہوگی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے نیچے سکرول کرنا ہے اس کو یہاں پر لکھا ہوا ہے non gcc citizens اس کو آپ نے کلک کر لینا ہے اس کو کلک کرنے کے بعد ایک آپ کے پاس انٹرفیس آ جائے گا یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے ویزا نمبر جو آپ کا ویزا سٹیمپ ہوتا ہے جب سعودی امبیسی سے تو اس سٹیکر پر ویزا نمبر لکھا ہوتا ہے میرے پاس ہی ایک ویزا نمبر ہے یہ میں لکھ رہا ہوں یہ ایک ویزا نمبر ہے اس کے بعد جس ڈیٹ کو یہ ویزا ایشو ہوا تھا وہ ڈیٹ آپ نے لکھنی ہے یہاں پر یہ میرے پاس جس بندے کا ویزا یہ باورڈر نمبر جس بندے کا میں چیک کر رہا ہوں اس کا ویزا نمبر تھا تو اس سے یہ ساری ڈیٹیل میں لکھ رہا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں یہ ویزا نمبر ہو گیا یہ ویزا جس ڈیٹ کو اس کا سٹیمپ ہوا تھا وہ ڈیٹ ہے اس کے بعد یہاں پر نیچے آپ نے انٹر ایمیج کوڈ لکھنا ہے جس طرح یہ ایمیج کوڈ نظر آ رہا ہے آپ نے اسی طرح لکھنا ہے تو یہاں پر اس کو لکھنے کے بعد نیچے دیکھیں انکائری اس کو کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کے پاس باورڈر نمبر آ گیا ہے اس بندے کا نام اور نیچے باورڈر نمبر ہے تو اس طرح آپ جو ہے اگر آپ کے پاس اکامہ نمبر نہیں ہے تو آپ پاس اپنے ویزا نمبر سے اور ایشو ڈیٹ سے باورڈر نمبر چیک کریں باورڈر نمبر سے اور پاسپورٹ نمبر سے آپ اکامہ نمبر بھی چیک کر سکتے ہیں جی تو دوستوں آپ نے یہ ایک بہت ہی اچھا طریقہ سیکھ لیا ہے کیسے آپ باورڈر نمبر چیک کر سکتے ہیں تو اسی طرح میں آپ کو انشاءاللہ لیٹیسٹ انفارمیشن دیتا رہوں گا اور ٹرکس بتاتا رہوں گا میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں ساتھ میں اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تو آج کے لیے اتنا ہی مجھے دے اجازت خدا حافظ